جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے اسے فرائض واجبات اور سنن محکدہ پر ہمیشہ کاربند رہنا آسان ہو جاتا ہے اسے تمام واجبات تمام فرائض تمام واجبات تمام سنن محکدہ پر ہمیشہ ہمیشہ عمل درامت کرنا آسان ہو جاتا ہے استخامت کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے نیکیوں پر اور برائیوں سے بچنا تمام منہیات شرعیہ تمام گناہ صغیرہ کبیرہ تمام کبائر میں شرک کفر نفاق ارتداد ان سب سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس بچنے پر ہمیشہ استخامت اسے نصیب ہو جاتی ہے یہ نماز کرتی ہے تمام برائیوں سے ہمیں بچا لیتی ہے تمام نیکیوں کا ہمیں پابند بنا دیتی ہے ہماری نماز ہمارا عمل جسے استخامت بشرع مصطفی حاصل ہو گئی جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شریعت پر خائم رکھا جو ہمیشہ نماز روزے زکاة اور دیگر عوامر کا پابند ہے جو ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے اس کی زندگی کا نتیجہ کیا ہے حاصل کیا ہے کون بولیں گے جنت تو ہماری نماز ہمیں جنت ہی بنا دیتی ہے اللہ کے کرم سے تو غوثِ آزم چاہیں گے تو کیا ہے ایک گناہگار جنت ہی نہیں بن سکتا بنا ہے ڈاکو کو آپ نے عبدال بنا دیا چور کو آپ نے عبدال بنا دیا غوثِ آزم نے تو پر نگانے خدا نماز کی پابندی جو ہے ہمیں تمام نیکیوں کی پابندی کی دولت سے ہم کنار کرتی ہے اور نماز کو ترد کرنا جو ہے ہمیں خریب بکفر پہنچا دیتا ہے بات سمجھ میں آئے تو نماز کی پابندی نہائی ضروری ہے صرف نماز ہی ہمارا پیغام نہیں ہے صرف نماز کی پابندی ہی نہیں تمام فرائض کی پابندی جو جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا جن جن کاموں کو اللہ نے فرض خرار دیا ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے رمضان کے مہینہ بھر رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا دن کے وقت یہ فرض ہے زکاة صاحبِ استطاعت پر فرض ہے حج مالداروں پر فرض ہے جو حج کر سکتے ہیں ان پر حج فرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے یعنی جن کاموں کو فرض خرار دیا ہے واجب خرار دیا ہے سنتِ محقدہ خرار دیا ہے ان سب کاموں کو بجا لانا اور ہمیشہ بجا لانا اور جن جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سب کاموں سے رکنا اور ہمیشہ رکنا ہمیشہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کیا ہے استقامت ہے تو یہ استقامت ہمیں نماز کی وجہ سے مل جاتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ میری باتیں سنتے ہیں اور ساتھ آپ کا نفس یہ بولتا ہے کہ ہاں یہ سب باتیں وہاں بھی بولے تھے وہاں بھی بولے ہیں یہ وہاں بھی بولے ہیں یہ سب باتیں ہماری سنی ہوئی ہیں لفظ الگ ہوں کے وہ ہی مفہوم ہے بات وہی ہے عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے یہ بہت بڑی حرمہ نصیبی ہے یہ بڑی بدخسمتی ہے اپنی طبیعت کو بدلو باتیں سننے کے یہ سوچتے ہیں کہ نئی بات ہاں یہ بات نہیں ہے یہ سب باتیں نئی نہیں ہیں سب انہوں نے پہلے ہی کہہ دی ہیں اسی میں ہیں کب تک رہیں گے کب تک رہیں گے دین کے تعلق سے کل نہیں آج ہی اب بننا ہے کل تک رہیں گے ہم کو کیا خبر